اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ایک دفعہ آپ تمام حضرات یہ بتائیے ہماری آڈیو اور ویڈیو آپ کو کلیر مل رہی ہے اگر آڈیو اور ویڈیو کلیر ہے تو ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آل کر لیجیے گا چلیے سبھی لوگ بتائیں آواز وغیرہ ہماری کلیر آپ کو مل رہی ہے سبھی کا ویلکم ہے سواگت ہے جتنے ساتھی جڑے ہیں جے اوکے جے سبھی کا ویلکم ہے شبانہ خاتون بڈیوززمہ جے نور سبا علی رضا جہاں آرہا ام ڈی مصطفی آلم قمر راہی سبھی کا ویلکم ہے زلفقار جے آج کے اس اہم ویڈیو میں ساتھیوں جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں یہ بی پی ایس سی ٹو پوائنٹ جو زیرو آپ کا ہے جو کہ ابھی آپ کا ہونا ہے جو لوگ اسٹیٹ دیں گے یا جو لوگ اسٹیٹ کوالی فائی ہیں یا جن لوگوں کا اسٹیٹ کا ریزلٹ ہونے والا ہے ان کے لیے یہ کلاس ہے اور یقین مانیے آج کے کلاس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں کس لیبل کا پڑھنا ہے اور اگر ہم اس لیبل کا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہتر ہوگا یہ آپ کا ایک ڈیمو کلاس ہے اگر ان سب کلاس کا آپ کو پی ڈی ایف چاہیے نوٹس چاہیے پریکٹیس سیٹ چاہیے تو پھر آپ کو ہمارے اپلیکیشن سے کلاس لینا ہوگا جہاں سے آپ کو نوٹس پی ڈی ایف پریکٹیس سیٹ سب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے باقی یہ کہوں گا کہ ساتھ جو جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں وہ صبح مورننگ والی کلاس ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے کل والی کلاس کل بھی آپ کو بتاؤں گا پریکٹیس سیٹ کس طرح ہم لگانے والے ہیں کیسے آپ کے کوششن ہوں گے سکس ٹو ایٹ والے ابھی آپ ویٹ کر لیجئے ایک دن اور چونکہ آپ کا اسی نمبر کا اردو پوچھا جائے گا تو میں اس کے لیے آپ کو ہاں ون ٹو فائی والے کے لیے مورننگ والا کلاس ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے ہم کو کہ آپ لوگ صدی جانتے ہیں نا صدی اگر صدی جانتے ہیں تو آپ یہ بات ہم کو بتا دیجئے کہ ابھی کون سی صدی چل رہی ہے یہ چرچہ کیجئے جب تک میں کچھ باتیں بندو لکھتا ہوں دیکھئے آج کا جو یہ کلاس ہے ساتھیوں یہ کلاس آپ کا اگر آپ 9-10 کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ 11-12 کی تیاری کر رہے ہیں دونوں کے لیے کافی اہم ہے آج کے کلاس میں ساتھیوں جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں جو اہم اہم ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے عدبی ادارے عدبی ادارے میں ساتھیوں ہم لوگ پڑھیں گے کون کون سا تو ایک نمبر میں پڑھیں گے فورٹ ویلیم کالج اب کہ سر یہ تو ہم پڑھے ہوئے ہیں بہت کچھ جانتے ہیں دیکھ لیجی گا بھی اس کے بعد ساتھیوں دوسرے نمبر میں ہم لوگ پڑھیں گے قدیم دہلی کالج کالج دوسرے نمبر میں یہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ساتھیوں ہم لوگ آگے پڑھیں گے جی ایک اور جی اس کے بعد جو آپ کا ٹاپک کا نام ہے اس ٹاپک کو ساتھیوں ہم لوگ پڑھیں گے دبستان دہلی کیا پڑھیں گے دبستان دہلی پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ پڑھیں گے ساتھیوں دبستان لخنو یہ چار ٹاپک کو آج ہم لوگ cover کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا کلاس لمبا ہوگا مکمل تھیوری دیوں گا لیکن میں آپ سے یہ کہ اس کا pdf ہمارے gs online application پہ مل جائے گا وہاں سے آپ download کر اس کو رٹ جانا ہے کل اس کا practice set لگے گا تو آپ کو دکھت نہیں ہوگا کسی کے پاس bpsc question ہے kia bpsc bpsc side پر question پڑھا ہوا ہے دیکھ میں نے آپ کو پوچھا تھا یہ پوچھا ہوں میں آپ سے کہ یہ بتائی کہ صدی کس کو بولتے ہیں کیا پوچھا ہوں آپ کو صدی کس کو بولتے دیکھ دھیان دیجئے صدی سو ہوتا ہے اس ہم لوگ ساتھی کیا بولتے ہیں شتاب دی کیا بولتے شتاب دی ہوتا ہے میں نے آپ سے کوششن کیا کہ اب کون سی صدی چل رہی ہے اس پر کیا ہم کو چرچہ کہ رہے دیکھئے اب صدی کی بات کر رہا ہوں تو بس یہ فرمولا سے میں آپ بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی پوچھ لے بتائیے سترہ سو چالیس کون سی سدی ہے سترہ میں ایک جوڑ دیجئے کون سی سدی ہوگی اٹھارو سدی کوئی آپ سے پوچھ لے سترہ سو نبی کون سی سدی ہے سترہ میں ایک جوڑیے اٹھارو سدی کوئی آپ سے پوچھ لے ساتھی سترہ سو کون سی سدی ہے سترہ میں ایک جوڑیے اٹھارو سدی کوئی آپ سے پوچھ لے سترہ سو بارہ سترہ میں ایک جوڑیے کون سی سدی ہوگی اٹھارو سدی اب آگے دیکھ لیجئے اور اسی ترہ کوئی آپ سے پوچھ لے سولہ سو ایک کون سی سدی ہے سولہ میں ایک جوڑیے سترہ سدی اگر کوئی پوچھ لے سولہ سو پنچان نبی کون سی سدی ہے سولہ میں ایک جوڑیے سترہ سدی مطلب یہ ہوا کہ جو شروعات کا دو آنکے ہوگا اسی میں ہم کو ایک جوڑنا ہے یہ فورمولا آپ کو یاد رکھ کوئی آپ سے پوچھ لے بھائی 1503 کون سی سدی پندرہ میں ایک جوڑ دیجئے سولو سدی اگر آپ سے کوئی پوچھ لے 1599 میں مت سدی کون سی سدی ایک سو سدی اب یہ کوششن میں آپ سے پوچھ ایک کوششن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کس صدی میں پیدا ہوئے ایک کوششن آپ سے یہ میں نے پوچھا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب یعنی غالب کی کس صدی میں ہوئی تھی چل یہ کس صدی میں ہوئی تھی اب اس کے بعد ایک کوششن یہ آپ سے بنے گا کوشن نمبر ٹو میں کہ غالب کس صدی کے شاعر تھے غالب کس صدی کے شاعر تھے کس صدی کے شاعر تھے سب سے پہلے تو ہم کو یہ جان نا ہے کہ مرزا صدی خان غالب پیدا کب ہوئے تب تو ہم صدی نکالیں گے اگر ہم نیل بٹا سن نٹا ہم پتا ہی نہیں کہ وہ پیدا کب ہوئے تو ہم صدی کیا نکالیں خاک تو سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ مرزا صدی خان غالب کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی ہے 1797 میں 27 دسمبر 1797 ان کی پیدا ہے اور وفات 1869 ہے 1797 پہلا ہم کو پوچھا گیا ہے غالب کی پیدا کی صدی میں ہوئی تھی پیدا کی بارے میں تو 1797 میں اگر کوئی ویکتی پیدا ہوتا ہے تو ہم کو 17 میں ایک جوڑیں گے کون سی صدی ہوگی 18 صدی تو اس کا answer کیا ہوگا آپ کا پہلے والے کا answer کیا ہو جائے گا 18 صدی کون سی صدی ہو جائے 18 صدی اب ہم کو پوچھا گیا کہ غالب کس صدی کے شائر تھے دیکھ ایک آدمی 1797 میں پیدا ہوا کیا اسی وقت وہ شائری کرنا شروع کر ہوگی تو گویا کہ انہوں نے شائری کی وہ 1800 اسی کے بعد انہوں نے شائری کی ہے تو 18 میں ایک جوڑ دیجئے گا کون سی صدی ہوگی 19 صدی تو دوسرا question تھا کہ غالب کس صدی میں شائر تھے تو اس کا answer ہو جائے 19 صدی BPSC نے یہ question پوچھا تھا اسی 18 صدی میں ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں یہاں تک clear ہے میں جیادہ آپ کمنٹ آپ لوگوں کا نہیں لوں گا اس لئے کہ مجھے آج کے classes بہت ہی اہم ہیں اس classes کو ساتھی جو کر لیں گے یقین مانیے اس کو بہت فائدہ ہوگا دیکھ میں دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ سمجھ لیجئے ایک آپ سمجھ یہ موٹی موٹی بات آپ بتاتا ہوں اس کو ساتھی وں قائم کیا گیا تھا 1800 اس میں دوسرا آپ کا ہے قدیم دہلی کالیج اس کو قائم کیا گیا تھا 1825 میں کب قائم کیا 1825 میں 1820 میں اب آپ کو پوچھے گا پوٹ ویلیم کولیج یہ ادارہ ہے ادارہ کا مطلب کہ ادارہ ہے تو ہم کو پوچھا گیا کس صدی کا ادارہ کیا کوششن پوچھا گیا کس صدی کا ادارہ کس صدی کا ادارہ ہم کو یہ کوششن ہے تو 18 میں ہم ایک ویلیم کولیج جو ہے یہ 19 صدی کا ادارہ ہے پہلا کوششن کا اینسر یہاں سے ہو گیا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دہلی کولیج کس صدی کا ادارہ ہے 18 میں ایک جوڑیے گا آپ کا ہو جائے 19 صدی تو یہ بھی کون صدی 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 حس صدی 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 بھی نہیں بھولی گا جی ص Johan لائن کے جو بھی بھешь صدی میں صدی 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 ہم الف خ بلکل اگر کسی انپڑ کو بھی لائیے گا تو وہ بھی بطا دے گا ہم کو پچھلا دو کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی پہلے دو میں لگانا ہے ایک جوڑنا ہے ایک ہی تو جوڑنا ہے چار پانچ تھوڑی جوڑنا ہے کی بھولیں گے چلیے سر بورڈ کا کلر چینج کریں ٹھیک ہے چینج تو آپ ہوئی جائے گا اب ہم آپ کو لے چلیں گے مین مین ٹاپک کے طرف چلیے دیکھئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس پورے ٹاپک میں ابھی جو ہم چار ٹاپک کو کور کریں گے اس پورے ٹاپک میں کچھ نام ایسے آئیں گے جو آپ کو بہت جھنجھور دے گا جو آپ پہلی بار سنے ہوں گے لیکن آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے ان سب نام کو آپ کو یاد کرنا ہے بھائی اس لیے کہ آج کے اس مکمل کلاس میں ہم آپ کو تھیوری ہی دیں گے اور اس پر لگ بھگ ساٹھ ستر کوشن جو ہے وہ کل ہم آپ کو پریکٹس کے سیٹ کرائیں گے تو یہ دو ہم جو ہے آپ کو ڈیمو کلاس دے رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس ٹائپ کا ہم کوشن آپ کو کرائیں گے چونکہ بلکل ساتھیوں جو پچھلے اسواق میں جو پچھلے بپس کی میں تیاری کرائے تھا اس سے بلکل ہٹ کے تیاری ہوگی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے چلیے دیان دیجئے گا ساتھیوں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں دبستان دہلی دبستان لکھنو فورٹ ویلیم کالیج قدیم دہلی کالیج ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک ایک کر کے ایک ایک بندو پر چرچہ کرتے چلیں اور آگے بڑھتے چلیں سب سے پہلے جانیں گے دبستان کس کو بولتے ہیں انسانوں کا ایک ایسا گروہ جو کسی مخصوص عقیدے نظریے خیال یا مسلک کا بانی یا پیرو ہو دبستان کہلاتا ہے مطلب آپ دبستان کو اپنے بحثہ میں یہ جان لیجئے کہ دبستان گروہ کو بولتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ کچھ لوگ خاص لوگ ایک نظریے کو ماننے والے ہوتے ہیں تو انسانوں کا بھی کوئی گروہ ہو جیسے دلی سے ساتھیوں شیر و شائری ہوا تو دلی کے شورہ اے کرام کا جو گروہ تھا اس کا ایک خاص نظریہ تھا اس کا خاص نظریہ یہ تھا کہ وہ لوگ تصوف صوفی شائر ہوا کرتے تھے اپنی بات سادگی میں رکھتے تھے ان کے یہاں ساتھیوں کوئی لالچ نہیں تھا وہ لوگ جو ہے شیر و شائری کرتے تھے لیکن شورٹ کورٹ میں کرتے تھے یہ ان کی خصوصیت تھی اس کے بعد جب دبستانے لکھنوں میں آئیں گے تو یہاں کے جو شورہ اے کرام تھے ان کے یہاں بناوٹی شائری چونکہ ان کو مال پیسے لینا تھا درباری شائر تھے وہ لوگ تو یہ خصوصیت آپ کو ملے گا دبستانے دہلی اردو عدب کا اولین دبستان ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے اردو عدب کا اولین دبستان اردو عدب کا سب سے پہلا دبستان کون ہے تو اردو عدب کا سب سے پہلا دبستان دبستانے دہلی ہے اردو عدب کا اولین دبستان یعنی اردو عدب کا پہلا دبستان کون ہے دبستانے دہلی ہے جو دہلی شہر اور خصوصا قلعہ معللہ کی زبانوں عدب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور دبستانے دہلی کو دہلی سکول بھی کہا جاتا ہے میرے بھائی آپ تک آپ نے سنا ہوگا دبستان دہلی لیکن اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ دہلی اسکول کس کو بولتے ہیں تو آپ کنفیز ہو جائیے کہ لگتا ہے دہلی کالیج نہیں بھائی جو دبستان دہلی ہے نا اس کو دبستان دہلی اسکول بھی کہا جاتا ہے دبستان دہلی کا دوسرا نام دہلی اسکول بھی ہے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے چلیے دبستان دہلی کے شورہ اکرام مندرجہ زیل ہیں اب سب سے زیادہ یہی پوچھتا ہے کہ کون سے شائر کا تعلق کس دبستان سے ہے یہ آپ کو پوچھا جائے گا بار بار ٹھیک ہے نا یہ دبستان دہلی کے شورہ اکرام مندرجہ زیل ہے کون کون سے ہیں تو ساتھیوں سب سے پہلا نام آتا ہے آرزو کا آرزو کا پورا نام تھا سیراج الدین علی خان اور یہ تخلص کرتے تھے آرزو تو آرزو کا تعلق کہاں سے ہے دبستان دہلی سے آبرو کا ساتھیوں آبرو کا پورا نام تھا نجم الدین اور عرف شاہ مبارک تخلص کرتے تھے آبرو اس کا تعلق کہاں سے ہے دبستان دہلی سے یہ سب کو رٹ جانا ہے رات میں ناجی ناجی کا پورا نام تھا محمد ناجی تو ناجی کا تعلق کہاں سے ہے دبستان دہلی سے ہے اس کے بعد مزمون مزمون کا ساتھیو تعلق کہاں سے ہے دبستان دہلی سے اس کے بعد آپ کا ہے مرزا مزہرے جانے جانا مرزا مزہرے جانے جانا کہاں سے اس کا تعلق ہے دبستان دہلی سے حاتم حاتم کا پورا نام ہے شیخ زہور الدین شیخ زہور الدین تخلص کیا کرتے تھے ہاتم اس کا تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے قائم ساتھیوں محمد قیام الدین ان کا پورا نام ہے قائم کہاں سے تعلق ہے ان کا دبستانے دہلی سے قائم یاد رکھئے گا یہ سب نام اس کے بعد آپ کہے میر سوز میر سوز کا پورا نام ہے سید محمد میر سید محمد میر میر سوز کا نام کہاں سے ان کا تعلق تھا دبستانے دہلی سے اور اس کے بعد ساتھیو جرات جرات کا پورا نام ہے قلندر بخش لیکن ان کا اصلی نام ہے یہیہ امان مشہور ہوئے تھے قلندر بخش کے نام سے تو جرات کا تعلق کہاں سے ہے ساتھیو دبستانے دہلی سے ہے اس کے بعد میر تقی میر میر تقی میر کا تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے ہے مرزا محمد رفیع سودا اردو قصیدہ ہجویہ قصیدہ کا بانی اردو ساتھیو کہاں سے ہے یہ دبستانے دہلی سے ہے خاجہ میر درد دبستانے دہلی سے ان کا تعلق ہے مرزا غالب ساتھیو کہاں سے تعلق ہے دبستانے دہلی سے ہے محمد حسین آزاد محمد حسین آزاد یہ کہاں سے تعلق ہے ان کا دبستانے دہلی سے ہے اس کے بعد آپ کا ساتھیو داغ دہلوی داغ دہلوی کا پورا نام کیا ہے نواب مرزا نواب مرزا ان کا تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے ہے خاجہ الطاف حسین حالی ان کا تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے ہے مومن خان مومن مومن خان مومن کا تعلق دبستانے دہلی سے ہے مصطفی خان شیفتہ کہاں سے تعلق ہے دبستانے دہلی سے بہادر شاہ زفر آخری مغلباد شاہ بہادر شاہ زفر ان کا تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے ہے اور ساتھیو شاہ نصیر ان کا ابھی تعلق کہاں سے ہے دبستانے دہلی سے ہے لگ بگ یہ ہم کو لگتا ہے پندرہ کے قریب ہوں گا پندرہ سولہ شورہ اکرام ہے جن کو آپ کو یاد رکھ لینا ہے تو دبستانے دہلی کے شورہ اکرام یہ ہوئے جو میں نے آپ کو بورڈ پر بتایا یہاں تک یہ آپ یاد کر لیجے گا بہت دیکھو ایک بات میں آپ کو آج ہی سمجھا دیتا ہوں پہلا کلاس ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چمن ڈیو ہی رہے گا اور ہزاروں بل بل ہیں سب اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گی پڑھائی جو ہے وہ آپ کو محنت مانگتی ہے اور اگر آپ پڑھائی کو اپنا پورا حصہ دے دیجئے گا نا تو پڑھائی اپنا 10% آپ کو دے گا ہنا آج کے دور میں ساتھیوں technology کا یوگ ہے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں موبائل سے مل جارہا recorded کلاس مل جارہا pdf مل جارہا نوٹ سے مل جارہا اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو کو فرصت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے کسی کو ٹرک چاہیے کسی کو ایسا چاہیے جو کہ to the point ہو یعنی جو اگزام میں بلکل وہی ہو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو تو ایسا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو میں صرف آپ کو وہی دے پاؤں جو اگزام میں ہے ہم کو آپ کو پڑھانا ہوگا ڈیٹیل میں اس میں سے تب آپ اگزام میں حل کر پائیے گا دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس ارادے سے اس نیت سے آئے ہیں ہم کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے جاننا ہے اگزام کوالیفائی کرنا ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ کو چلنا ہوگا تب ہی آپ بہتر سے بہتر کر پائیں گے ورنہ ساتھیوں ہر آدمی آزاد ہے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے ہنہ میں بالکل آپ کو زبردستی نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان سب کو آپ کو یاد کر لیجے گا یاد کرنے کا طریقہ میں وہی بتاؤں گا جو جو لوگ ہماری ماں بہنے ہیں جو لوگ کام کاج کرتی ہیں شادی شدہ مہیل آئے ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک air bud جو کان میں لگتا ہے ہیڈ فون وہ لے لیجے گا اپنا کام کر رہے ہیں میرے ساتھیوں پہلے ویڈیو کو دو بار تین بار آپ سنتے رہیے دیکھئے گا آپ کے کان میں دل میں دماغ میں میری آواز گونجتی رہی گئی آپ کو سب چیز یاد ہو جائے گا لڑکے کے لیے بھی وہی بات ہے اس کے لیے بھی کچھ اسپیسل نہیں ہے لڑکے لوگ تھوڑا سا آہوارگی زیادہ کرتے ہیں ان کو ساتھ یہ ہے اب بائک چلا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کان میں ہیڈ فون لگا کے گانا سنتے ہیں سنتے رہیے یہ سب لیکچر کو دو بار سنیے یاد ہو جائے گا بس آپ کو بانکی کچھ نہیں کرنا ہے اور ڈیلی کا ڈیلی میں پریکٹس سیٹ لگاؤں گا آپ کو آسان ہو جائے گا اب دیکھئے آگے دیکھئے دبستان ڈیلی کی اہم خصوصیات مندرجہ زیل ہیں اب دبستان ڈیلی کے شورہ کرام کو ہم لوگ جان گئے تو ان کی خصوصیات کیا ہیں اس کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے دبستان ڈیلی میں داخلیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے یہ ساتھیوں موشت وی وی آئی ہے اس کو یاد رکھے گا داخلیت کا مطلب کیا ہوتا دیکھئے ایک ہوتا ہے خارجیت ایک ہوتا ہے داخلیت دبستان ڈیلی میں داخلیت پر زور دیا گیا اب داخلیت کا مطلب کیا سمجھئے گا آگے دبستان ڈیلی کی شائری کا ایک اہم اور نمائی پہلو داخلیت ہے کیا ہے داخلیت ہے داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شائر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا جیسے ابھی شیر و شائری سنیں گے تو باہر میں کیا ہو رہا ہے شائر اس کو لیتا ہے جی نہیں باہر میں کیا ہو رہا اس سے کوئی مطلب نہیں شائر کے دل پر جو بات گزر رہی ہے شائر کے دل میں جو بات چل رہی ہے اسی کو دبستان ڈیلی کے شورہ ایکرام بیان کرتے تھے اسی لیے کہا گیا کہ دبستان ڈیلی کے شورہ ایکرام کی اہم خصوصیت کیا ہے داخلیت ہے اگر باہر کی دنیا کے متعلق کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈوبو کر پیش کرتا ہے مطلب باہر میں اگر کچھ چل رہا ہے تو اس کو بھی اپنے اوپر لے کر وہ پیش کرتا ہے یہی داخلیت کا مطلب ہوا یہ داخلیت دہلی کے ہر شائر کے یہاں ملتی ہے جتنا بھی شورہ ایکرام میں نے آپ کو گنایا لیکن اس سے یہ انہوں سمجھ لیں کہ شورہ اے دلی کے یہاں خارجیت بلکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ آپ نہ سمجھ لیں کہ ان کے یہاں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے آگے کیا ہو رہا اس سے کچھ مطلب نہیں ایسا نہیں ہے ہاں خارجیت بھی ان کے خارجیت بھی ہے لیکن داخلیت میں واردات قلبی یعنی عشق و محبت کے مزامین اور ان مسائب کا بیان شورہ اے دلی نے نہایت خوش اسلوبی سے رکھا اگر ہم ایک لفظ میں آپ کو بتائیں کہ ساتھیو داخلیت کا مطلب کیا ہوا تو جو شورہ اے کرام تھے دبستان دلی کے وہ داخلیت کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بات اگر باہر دنیا میں ہو یا اندر چل رہی ہو اس کو جو پیش کرتے تھے تو خود اپنے آپ کو ہی اس کا ہیرو بناتے تھے اپنے دل پر بات کرتے تھے اور جیسے آپ دبھی دبستانے لکھنا ہو پڑھیں گے تو ان کے جو شورہ اے کرام تے باہر میں کیا چل رہا اس کو وہ زیادہ پیش کرتے تھے یہی اس کا مطلب ہوا دبستانے دہلی کے شورہ کے یہاں کیا ملتا تھا تصوف اور اخلاق کا رنگ نمائی ہوتا تھا یاد رکھے گا پوچھے گا کوششن کس دبستان کے شورہ کے یہاں تصوف اور اخلاق کا پائے جاتا تھا تو ساتھیوں دبستانے دہلی دبستانے دہلی کے شورہ کے یہاں ترزے بیان سادہ اور سلیس ہوتا تھا سلیس کا مطلب ہوتا ہے آسان ہاں نا کوئی گھوما فیرا کے بات نہیں کہی جائے گی بلکل سادہ ہوگا اور آسان ہوگا چلیے آگے ساتھیوں آگے آپ کا ہے جے آگے ہے جے آگے آپ کا ہے شورہ دہلی کے یہاں زبان میں بھی سادگی یعنی یہ لوگ بلکل آسان بھاسا میں صفائی اور شستگی پائی جاتی ہے شورہ دہلی نے جس طرح مزامین میں واقعیت و صداقت کو مد نظر رکھا یعنی جو بھی چیز انہوں نے پیش کیا وہ سچائی پیش کیا اور غلط بیانی سے انہوں نے ساتھیوں اپنے آپ کو بچائے رکھا اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی ہے اگرچہ ان شورہ نے سناتوں کا استعمال کیا ہے لیکن وہ سنات برائے سنات کے لیے نہیں ہے ان کے بجائے ان شورہ نے معنی حسن کی طرف زیادہ توجہ دی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں تشبیح اور استیارے کا استعمال حد سے آگے نہیں بڑھتا یعنی دمستان دہلی کے شورہ کے یہاں جو ہے ساتھیوں دھیان دیجئے گا تشبیح اور استیارہ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ لوگ نہیں سدھریں گے تو میں کمنٹ کو بلوک کر دیتا ہوں تاکہ کچھ لوگ پڑھنے والی ہیں وہ پڑھ لیں گے باقی بہت لوگوں کو بہت پریشانی ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا ہم کمنٹ کو جے بلوک کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم بلوک کر دیتے ہیں تو کمنٹ آپ کا لوگ ہو جائے گا پھر کوئی کمنٹ اگر نہیں کر پائیں گے میں دیکھتا ہوں اگر ہو جائے گا تو میں اس کو کر دیتا ہوں چونکہ بہت لوگ پریشانی بہت زیادہ ہے بہت مصیبت ہے دنیا میں اور یہ مسائب و آلام والے جو ہیں ہمیشہ نہ پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دے 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 ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں میں چلیے ٹھیک ہے ٹھیک چلیے ٹھیک ہے بھائی میں ابھی پھر آپ کو میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے طور پر بلوک کروں لیکن آپ کریں گے تو میں بلوک تو کرنا ہی ہوگا اس لئے آپ ان کو دھیان میں رکھئے ٹھیک ہے چلیے ادھر آپ کھا مکھا گا ڈشٹر بے کرتے ہیں میر ان 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 نیم باز آنکھوں میں ستاری مستی شراب کیسی ہے ہاں نا یہ ساتھیوں میر تقی میر کا ہے دوستان دہلی کے شورہ کے یہاں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکزگی پر زور دیا جاتا ہے دوستان دہلی کے شورہ کے یہاں معاملات اور واقعات سچے اور اصلی ہوتے ہیں یعنی فرضی کہانی ان کے یہاں نہیں ملے گا دوستان دہلی کے شورہ کے یہاں مختصر غزلیں ہوتی ہیں جنہیں سحل ممتنع کہا جاتا ہے اب آپ کو پوچھے گا ساتھیوں کوئی پوچھے گا کہ دوستان دہلی کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیات یہ بھی ہے کیا اختصار اختصار کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنی ساری غزلہ انہوں نے کہی ہیں وہ ساتھیوں بالکل مختصر طور پر دوستان دہلی کے شورہ کے یہاں زبان مردانہ ہے محبوب بھی بعض جگہوں پر مرد ہی نظر آتے ہیں یعنی یہ لوگ سچی شائری کر رہے تھے اس لیے ان کے یہاں جو ہے وہ ساتھیوں دوستان دہلی کے شورہ کے یہاں زبان جو ہے وہ مردانہ ہے اور اس کے ہیرو بھی جو ہے وہ مردانہ اور ہیروین بھی جو ہے وہ مردانہ ہی ہے چلیے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے اپنے آپ کا ہے دوستان ہے دہلی کے شورہ کے یہاں وہ سال سے زیادہ ہیجر کی طلب نظر آتی ہے دیکھئے وہ سال کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سال کا مطلب ہوتا ہے ملا اور ہڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے جدائی ہانہ دھیان دیجئے گا ویسال کا مطلب ہوتا ہے ملا اور ہڈر کا مطلب ہوتا ہے ز Portugal آپ دیکھیں گے غزل پڑھیں گے آپ پڑھئے گا تو اس میں دیکھئے گا کہ ہمیسا شاعر یہ کہتا ہے میری محبوبہ سے کہ میں تجھ کے لئے ملنے کے لئے بیتاب ہوں تڑپ رہا ہوں بابو صدر جاؤ بلو کروں گا تو چار مینہ پانچ مینہ کے لئے سانتی آتما ہو جائے گا بہت دکت ہوگی اس لئے آپ لوگ بلکل جو لوگ نہیں پڑھنے والے ہیں وہ ابھی اسی وقت چلے جائیے آپ کی ہم کو ایک منٹ بھی ضرورت نہیں ہے جے بلکل آپ پڑھئے تو آئیے تالوے ایل میں بن کر ورنہ ایک منٹ ضرورت نہیں ہے آپ کی میں دیکھ رہا ہوں سارے لوگوں کا کمنٹ کافی بڑا LCD میں کمنٹ چلتا ہے ورنہ بلوک کرنے میں مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا میں بہت آپ کو سری ایسلی بول رہا ہوں نہ کلاس کو ڈشٹر بے ہونے دوں گا اور نہ آپ کو کرنے دوں گا جے جب تک آپ صدریں گے نہیں تب تک آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں چلی دھیان دیجئے گا دبستانے دہلی کے شورہ کے یہاں ساتھیوں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کے یہاں جو ہے نا ویسال عام طور پر شائر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تری یاد میں تھوپتا ہوں یہ چیز نہیں ان کے یہاں ملتا تھا ہجر ہے اب ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی کہ میں جدہ ہو جاؤں گا تو کیسے رہوں گا اس چیز کا ان کے یہاں ملتا تھا چونکہ ان کے یہاں شیر و شائری سچی ہوتی تھی دبستانے دہلی کی ایک خصوصیت واقعیت و صداقت ہے واقعیت و صداقت کا مطلب ہوا کہ اصلیت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شورہ کے ہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے مبالغہ مطلب ہوا کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ان شورہ نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا اگرچہ مبالغہ کا استعمال شائری میں برا نہیں ہے یعنی شیرو شائری میں مبالغہ کرنا جائز ہے بلکل کر سکتے ہیں لیکن ساتھیوں ان شائری نے مبالغہ بہت کم پیش کیا ہے لیکن جس بھی کسی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اسے مناسب و موضوع نہیں سمجھا جاتا اسی لئے ان لوگوں نے مبالغہ کا استعمال بہت کم کیا ہے یہ اسی طرح حد سے زیادہ مبالغہ شائری کو مذہہ کا خیز بنا دیتا ہے اگر بہت زیادہ ہنسی مذہہ کی بات کی جائے تو ساتھیوں پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈشٹر بات بھی ہونے لگتا ہے اس لئے شائری میں بھی بہت زیادہ مبالغہ ان لوگوں نے استعمال نہیں کیا شورائے دہلی کے یہاں اعتدال پایا جاتا اعتدال کا مطلب یہ ہوا درمیانی چیز دوسری بات یہ ہے کہ صداقت کے اظہار کے لئے پرتکلف زبان کو بھی موضوع سمجھا جاتا ہے میر کے حساب سے میر کے زمانے میں پونے تین شائر دہلی میں موجود تھے یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے پونے تین شائر دیکھئے آپ ابھی پڑھیں گے آگے اردو کے اناصر خمسہ لیکن ساتھیوں میر تقی میر نے کہا تھا کہ پورے دلی میں کتنے شائر ہیں تو پونے تین شائر پونے تین شائر کا مطلب ہوا دو ساتھیوں اور پھر آپ کا یہ اور آدھا پھر اس پر کیا ہوا یہ پونے تین شائر تو میر کے حساب سے میر کے زمانے میں پونے تین شائر دہلی میں موجود ہے اب پونے تین شائر کا مطلب ہوا ساتھیوں کہ کون کون سے شائر میر نے خود کو اور سعودہ کو مکمل شائر کہا یعنی میر ایک شائر ہوئے سعودہ دو شائر ہوئے اور درد کو آدھا شائر کہا تو دھائی شائر ہو گئے اور سوز کو انہوں نے پاؤ شائر کہا تو پونے تین شائر ہو گئے آپ سمجھے گا میر کے حساب سے پورے دلی کے اندر کتنے شائر ہیں پونے تین شائر ہیں کون کون ایک خود میر تقی میر دوسرا سعودہ اور تیسرا ساتھ خاجہ میر درد ہے خاجہ میر درد کو آدھا شائر کہا ہے آپ کو یہی کوشن پوچھے گا میر تقی میر نے کس کو آدھا شائر کہا ہے تو خاجہ میر درد کو پاو شائر کس کو بولا ہے تو ساتھ یوں سوز کو کس کو بولا ہے سوز کو اس کے بعد آپ کا ہے دبستان دہلی میں اریاں نگاری سے پرہیز کیا گیا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا بناوٹی ان سب چیزوں سے پرہیز کیا گیا ہے چلیے اب اس کے بعد دبستانے دہلی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم لوگ چلیں گے دبستانے لکھنو دبستانے لکھنو میں آپ جان لیجے کہ ہوا کیا کہ اورنگزیب کا زمانہ تھا اور ساتھیوں دبستانے لکھنو کافی عروج پہ تھا تو شورائے کرام دلی سے لکھنو آئے اور دلی سے لکھنو آئے ان لوگوں نے یہاں پر شیروشائری شروع کی تو اس گروپ سے جو لوگ جڑے تھے اس میں سب سے نمائی نام جو آتا ہے وہ ساتھیوں آپ آسیف الدولہ نواب آسیف الدولہ کے دور میں بہت سارے شورائے کرام آئے تھے انہوں نے ان کو بولایا اور مان سممان کیا وہ لوگ یہاں پر رہے تو دبستانے لکھنو سے جو لوگ جڑے تھے وہ دبستانے لکھنو کے شورائے کرام ہیں اورنگزیب کی وفات سترہ سو سات میں ہوئی تھی پھک کے بعد اورنگزیب کے باپ کا نام آپ کو پتا ہے ہو سکتا ہے ایسے تو مغل ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں ہے لیکن جان لیجئے سب سے پہلا جو بادشاہ تھا مغل بادشاہ اس کا نام تھا زہیر الدین محمد بابر زہیر الدین بابر کا بیٹا تھا ساتھیوں کون ہمائیو اور ہمائیو کا بیٹا کون تھا تو ساتھیوں کون بادشاہ اکبر اور ساتھیوں پھر اکبر کا بیٹا کون تھا تو شاہ جہاں اور شاہ جہاں کا بیٹا کون تھا اورنگزیب اور اورنگزیب نے ہی شاہ جہاں کو کیا کیا تھا قید کروایا تھا جب آپ جائیے گا آگرہ میں تو آپ کو ملے گا تو عورنگ زیب کی وفات 1707 کے بعد ان کے وارثین کے درمیان ہونے والی جنگوں درباری شازشوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی مغل بادشاہ جو تھے نا انہوں نے اپنا حکومت کہاں بنا ساتھیوں بنا رکھا تھا دارالحکومت دہلی میں نا اسی لیے نا شاہ جہاں باد بھی اس کو کہا گیا دلی کو کمزور ہوتی چلی گئی دہلی بیرونق ہوتی ہوئی تو فیض فیض فیضابد اور پھر لکھناؤう کو اریج حاصل ہوا یعنی دہلی دھیرے دھیرے کمزور پڑتی گئی تو فیضاباد اور لکھناؤں کو ساتھیوں اریج ہوا یعنی دہلی کے زوال کے بعد فیضاباد اور لکھناؤں کو اریج حاصل ہوا عوض کے صوبے دار سادت خان نے فیضاباد کو دارو سلطنت بنایا سمجھے گا عوض کے صوبے دار کیا نام تھا ان کا سعادت خان سعادت خان نے کیا کیا فیضاباد کو دارو سلطنت بنایا یعنی کی راجدھانی بنایا اور برحان الملک کا لقب اختیار کیا اب آپ کو یہ پوچھے گا کہ برحان الملک کس کو کہا گیا ہے تو سعادت خان کو سعادت خان کو سعادت خان کو سعادت خان کہاں کے صوبے دار تھے تو عوض کے صوبے دار تھے عوض کے صوبے دار سعادت خان نے فیضاباد کو دارو سلطنت بنایا اور برحان الملک کا ساتھیو ان کو کیا ملا لقب جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا عادل شاہی دور تو اس میں میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جگد گرو جگد گرو کی ان کو کہا جاتا ہے نا ابراہیم عادل شاہ ثانی کو تو عود کے صوبے دار سعادت خان نے فیضاباد کو دارو سلطنت بنایا اور برحان الملک کا لقب ان کو ملا کن کو سعادت علی خان کو برحان الملک کے بعد صفدر جنگ اور پھر شجاود دولہ کے اہد تک فیضاباد عود کا صدر مقام رہا اب دیکھئے گا شجاود دولہ کے دور تک ساتھیو فیضاباد ہی کیا تھا اسی لئے دیکھئے گا کہ بہت سارے شورہ اکرام فیضاباد آئے پھر وہاں سے لکھنو آئے آصفت دولہ کے دور میں فیضاباد کے بجائے لکھنو دارو الحکومت قرار پایا یہ نواب لوگ ہیں آصفت دولہ اور آصفت دولہ کی سخاوت اور لکھنو کی خوشحالی کا شہرہ ہوا پھر غازی الدین حیدر اور نصیر الدین کا زمانہ آیا آپ پڑھئے گا ساتھیو فسانہ عجائب فسانہ عجائب میں آپ دیکھئے گا ان لوگوں کا نام آتا ہے غازی الدین حیدر نصیر الدین یہ رجوالی بیک شرور کو ایک نے جلا وطن کیا تھا ایک نے ان کو بولایا تھا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے سلطنت عوض کی خوشحالی کا شہرہ ستن کر دہلی کے متعدد شائروں نے فیضاباد اور پھر لکھنو کا رک کیا یعنی جب عوض کی خوشحالی کی وہاں بہت اچھا ہے تو دھیان دیجئے گا ساتھیو پھر جو لکھنو دلی کے جو شورہ اکرام تھے وہ لوگ رکھیے کہاں کا فیضاباد کا اور پھر فیضاباد کے راستے ہوتے ہوئے وہ لوگ کہاں آگئے لکھنو آگئے جو شائر پہلے فیضاباد پہنچے تھے وہ ابھی بعد میں لکھنو آگئے اس طرح لکھنو میں عدیبوں اور شائروں کی دنیا آباد ہو گئی آپ پڑھیں گے ساتھیو کس کے بارے میں پڑھئے گا آپ میر تقی میر کے بارے میں پیدا ہوئے تھے کہاں پر آگرہ میں لیکن وفات کہاں ہوئی ہے لکھنو میں یہ لوگ آئے تھے میر زاہرک میر سوز سوڈا میر حسن وغیرہ شوجاؤد دولہ کے دور میں فیضاباد پہنچ چکے تھے میرے دوست اس کو بھولنا مت ncrt کا ہر نوٹ سریعا ہوا بھولنا مت یہ پوچھے گا آپ کو question exam میں کہ میر زاہرک ہو میر سوز ہو سوڈا ہو میر حسن ہو کتنے شورا اکرام ہوئے ایک دو تین چار کون کون میر زاہرک میر سوز سوڈا میر حسن شوجاؤد دولہ بادشاہ سوڈا دولہ کے دور میں کہاں آئے تھے فیضاباد آئے تھے اسی لیے آپ دیکھئے گا سوڈا کی وفات ساتھیو لکھنو میں ہے تو میر زاہرک میر سوز سوڈا میر حسن کس کے دور میں ساتھیو فیضاباد آئے تھے تو شوجاؤد دولہ کے میر تقی میر جراعت انشاء اللہ خان انشاء اور مسحفی اس کو سواد سے کر لیجئے آسفد دولہ کے دور میں لکھنو پہنچے تھے یہ بہت ہی اہم نوٹ سے ہے یاد رکھے گا ساتھیو میر تقی میر جراعت انشاء اور مسحفی کس کے دور میں ساتھیو لکھنو آئے تو نواب آسفد دولہ میر زاہرک میر سوز سوڈا میر حسن کس کے دور میں فیضاباد آئے تو نواب شوجاؤد دولہ دونوں کا آپ یاد رکھے گا دبستان لکھنو سے مراد وہ خصوصیات ہیں جن کو لکھنو کے شائروں نے اختیار کیا یعنی ہم یہ جانے کہ دھیان دیجئے گا ساتھیو ہم نے یہ جانا کہ دبستان لکھنو میں اگر آپ کو ساتھیو اہم کردار اگر کسی کا ملے گا تو اس میں نواب آسفد دولہ بہت بڑے ہیں انہوں نے بہت سارے شوراہ کرام کو بولایا نواب شوجاؤد دولہ تو دھیان دیجئے گا نواب شوجاؤد دولہ کے دور میں میر زاہرک میر سوز سوڈا میر حسن آئے میر تقی میر اور جراعت انشاء اور مسحفی آسفد دولہ کے دور میں لکھنو پہنچے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں دبستان لکھنو سے جو تعلق رکھتے تھے جو بھی شوراہ کرام ان کے ساتھیو خصوصیات کیا ہیں یعنی ان کے کیا کیا وصفے تھے دبستان لکھنو میں خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ دبستان دلی میں ساتھیو خداخلیت تو دبستان لکھنو میں خارجیت دبستان لکھنو کے شوراہ کے یہاں نشاتیہ اناثر غالب نظر آتے ہیں مطلب ہسی مزاک ٹھٹا یہ سب چیزیں ان کے یہاں ملتی ہیں اور اس کے بعد آگے ہے دبستان لکھنو کے شوراہ کے یہاں تسنو اور بناوٹ خوب ہے تسنو اور بناوٹ کا مطلب بناوٹی شائری جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شیرو شائری کر لیا ہو کسی کو خوش کوئی بادشاہ عشقیہ مجاز کا ہو تو ساتھیو وہ عشقیہ شائری کرنے لگا یہ سب چیز کس میں پائے جائے گا آپ کو تسنو اور بناوٹ دبستان لکھنو میں اس کے بعد آپ کا ہے دبستان لکھنو کے شوراہ کے یہاں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ نظر آتا اس کے برعکس الٹا دیکھئے گا تو دبستان دہلی بے ساتھیو آپ کو مبالغہ آرائی نہیں ملے گا مبالغہ آرائی ان کے یہاں یعنی بناوٹی شائری نہیں ملے گا دبستان لکھنو کے شوراہ کے یہاں ریایت لفظی تشبیح استیارہ کا پرتکلف استعمال ہوا استیارہ تشبیح کا ان لوگوں نے بہت زیادہ استعمال کیا لیکن ساتھیو جو دلی کے دبستان کے جو شوراہ کرام تھے ان لوگوں نے نہیں اب ایک بہت ہی اہم ہے اس کو لگا لیجے گا بھی بھی آئی چونکہ یہ عام طور پر یاد رہتا نہیں ہے میں تو ساتھیو اپنے ایکسپریئنس کے طور پر آپ کو نوٹ سے تو وہی دوں گا جو آپ کے لیے بطلب بہت ہی اہم ہوگا زیادہ فضول کی باتیں نہیں دوں گا ورنہ آپ بھوننے لگیں گے لیکن اس میں بھی جو کچھ اہم اہم ہوتا ہے جو ایکسام میں عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا چلیے دھیان دیجئے گا امام بخش ناسخ دبستان لکھنوں کے سب سے نمائندہ شائر ہے آپ کو پوچھا جائے گا دبستان لکھنوں کے سب سے نمائندہ شائر کون ہے تو اس کا نام کیا ہے امام بخش ناسخ امام بخش ناسخ ساتھیو دبستان لکھنوں کے سب سے نمائندہ شائر اور میں آپ کو بتا دوں کہ ساتھیو میر انیس کے بارے میں آپ پڑھیں گے میر انیس کے استاد تھے امام بخش ناسخ اس کا پورا نام ایسے ہی پوچھے گا آپ کو ناسک کا پورا نام کیا ہے تو ان کا پورا نام ہے امام بخش ناسک امام بخش ناسک کیا نام ہے امام بخش ناسک تو دبستان لکھنوں کے سب سے نمائندہ شائر کون ہے امام بخش ناسک اب دبستان لکھنوں کے شورہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے ایک بار انشاء اللہ خان انشاء ابھی میں نے بتایا آپ کو قلندر بخش جراعت اس کے بعد غلام حمدانی مسحفی آپ کو صرف پوچھے گا مسحفی کا پورا نام کیا ہے غلام حمدانی مسحفی یہ تخلص رکھتے تھے جراعت کا پورا نام کیا ہے قلندر بخش جراعت تخلص کیا کرتے تھے یگانا چنگیزی یہ ساتھ کے دبستان لکھنوں سے تعلق رکھتے ہیں امام بخش ناسک دبستان لکھنوں کے سب سے اہم شائر خاجہ حیدر علی آتش اردو کا حافظ شائر ان کو کہا گیا ہے اس کو آتش کو آتش لکھنوی آتش لکھنوی ان کی پیدائش جو ہے وہ ساتھیوں فیضاباد میں ہوئی تھی آپ کو میں آگے پڑھاؤں گا اس کے بارے میں خاجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنوں کے شورہ اکرام ہے دیا شنکر نسیم دیا شنکر نسیم نسیم کا پورا نام دیا شنکر ساتھیوں کول تھا یہ اور نسیم ان کا تخلص تھا مرزا سلامت علی دبیر دبیر ان کا تخلص ہے پورا نام ہے مرزا سلامت علی اور عبدالحلیم شرر جے مرزا شوق لکھنوی شوق لکھنوی کا پورا نام ہے تصدق حسین خان ساتھیوں تبابت کرتے تھے یہ تو یہ ساتھیوں آپ کا دبستان لکھنوں سے تعلق ہے میر حسن یہ میر حسن کون ہے جنہوں نے مسنوی سحر البیان لکھاتا وہی دبستان لکھنوں سے تعلق سعادت خان رنگین ساتھیوں کہاں سے دبستان لکھنوں سے جعفر علی حسرت دبستان لکھنوں سے یہاں پر اگر اس میں یہ بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو میر انیس میر انیس کا تعلق بھی دبستان لکھنوں سے ہے یہ ساتھیوں میں نے آپ کو دو دبستان پڑھایا ایک دبستان میں نے آپ کو پڑھایا دبستان دلی اور دوسرا دبستان میں نے آپ کو پڑھایا دبستان لکھنوں یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آگئی یہ باتیں سمجھ میں آگئی آپ کو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی دبستان لکھنوں اور دبستان دلی آپ کو سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا بھائی جس کو بلوک ہونا ہے وہ کمنٹ کریے میں دیکھ رہا ہوں کمنٹ ہے چونکہ ویسے ہی شانت ہوئیے گا آپ لوگ یہ سمجھ میں آپ کو آگیا اب ہم لوگ جانیں گے آگے پورٹ ویلیم کالج یہ ساتھیوں ادارے ہیں ادارہ کا نام ہے یہ کہاں پر ہے کلکتہ میں ہے تو دیکھئے پورٹ ویلیم کالج کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ جتنے اچھے طور پر میں آج آپ کو پڑھا دوں گا اس کالج سے مطالق کوئی بھی سوال آپ کا چھوٹنے نہ پائے گا اور اس کالج سے مطالق ہر اگزام میں صرف بپسی نہیں ہو جو بھی اگزام دیجئے گا وہاں پر اس سے پوچھا جاتا ہے کوشن اس لئے آپ اس کو دھیان سے دیکھے گا پورٹ ویلیم کالج پورٹ ویلیم کالج انیسویں صدی کا ادارہ پہلا کوشن یہاں سے چونکہ یہ کالج ساتھیوں اٹھارہ سو اسوی میں قائم کیا گیا تھا اب سمجھئے ہندوستان میں چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی انگریز لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر اگر ہمیں حکومت کرنے وہ لوگ تجارت کے غرض سے آئے تھے تو ان لوگ چاہتے تھے کہ اگر یہاں پر ہمیں حکومت کرنے ہیں یہاں کے سارے جگہوں کو ہم قابض کرنا ہے تو سب سے پہلے یہاں کی زبان ہمیں سیکھنی ہوگی چنانچہ ساتھیوں انگریزوں نے اسی ارادے سے ویلزی جو اس وقت کا کیا تھا گورنر تھا کیا نام تھا ویلزی جو اس وقت کا گورنر تھا اس کے مشورے سے اور اسی کے حکمے سے کلکتہ میں ساتھیوں ایک فورٹ ویلیم کالیج سن اٹھارہ سو اسوی میں قائم کیا گیا سمجھ گئے میری بات اٹھارہ سو اسوی میں اس کا مقصد یہ تھا انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا اس وقت جو ساتھیوں سرکاری زبان تھی وہ تھی فارسی سرکاری زبان کیا تھی فارسی تھی لیکن جو عوام لوگ تھی عواموں کی زبان کیا تھی اردو تھی اسی لیے آپ دیکھیں گے فورٹ ویلیم کالیج کے اندر جتنی ساری کتابیں ہیں عام طور پر وہ آپ کو اردو ملیں گی کیا ملیں گی ساتھیوں اردو میں ملیں گی دیان دیجئے گا فورٹ ویلیم کالیج 19-یں صدی تو 19-یں صدی کہ اخیر میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز جنوبی ہندوستان پر قابض ہو گئے جنوب کا مطلب ہوتا ہے ساؤت یعنی دککن پر جب انگریز لوگ قابض ہو گئے تو تاجیر بن کر آنے والی یہ غیر ملقی قوم پورے ہندوستان پر حکومت قائم کرنے کے منصوبے کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے لگی یعنی جب ان لوگوں نے ٹیپو سلطان کو مات دیا اور ٹیپو سلطان کو ہرا دیا تو اب اس کا پورا من بڑھ گیا کہ ہم کو پورے ہندوستان کو قبضہ کرنا ہے تو ایک دن میں تو قبضہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ساتھیوں انہوں نے کیا کیا دھیرے 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 کام کرنا شروع کیا وہی بات کر رہا ہے کہ 18 صدی کے آخر میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز جنوبی ہندوستان پر قابض ہو گئے تاجیر بن کر آنے والی یہ غیر ملقی قوم یعنی انگریز پورے ہندوستان پر حکومت قائم کرنے کے منصوبے کے مطابق حکمت عملی تیار کرنے لگی انگریز اس حقیقت سے واقف تھے کہ تجارت کے فروغ یعنی فروغ کا مطلب وکاس اور ملک پر حکمرانی کے لیے یہاں کی زبان طور طریقوں رسم و رواج اور قائد قانون سے واقفیت ضروری ہے اس وقت حکومت کی زبان فارسی تھی لیکن عوامی سطح پر بولی جانے والی زبان اردو تھی انگریز لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کو یہاں پر سطح پر قابض ہونا ہے یہاں پر حکومت کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کو عوام کی زبان جاننی ہوگی تب نہ ہم سمجھیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا اس کی مجبوری ہے یہ لوگ ٹھیک ہے چلیے اب آگے دیکھئے پورٹ ویلیم کالج کا قیام چار مائی اٹھارہ سو اسوی کو رائٹرز بیلڈنگ کلکتہ میں انگریز گورنر ویلزی کیا نام ہے بھائی ویلزی نے قائم کیا تھا کہاں پر قائم کیا تھا رائٹر بیلڈنگ یہ رائٹر بیلڈنگ ساتھیوں کہاں پر ہے یہ رائٹر بیلڈنگ کلکتہ میں کب قائم کیا تھا چار مائی اٹھارہ سو اسوی میں ابھی بھی بھائی ایکزام میں پوچھا گیا تھا کہ فورٹ ویلیم کالیج کو کس نے قائم کیا ہم لوگ یہ پڑھے ہوئے تھے گلکریشت تو گلکریشت جو تھے وہ وہاں کے بھائی کیا تھے صدر تھے ابھی آگے پڑھاؤں گا لیکن قائم کرنے میں نام آتا ہے گوورنر ساتھیو ویلزی کا کس کا نام آتا ہے ویلزی کا انہوں نے قائم کیا تھا ٹھیک ہے مقصد کیا تھا اس کالیج کو قائم کرنے کا انگریزوں کو ہندوستانی زبان اور تہزیب و معاشرت سے روشناس کروانا تھا یعنی انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانا تھا ٹھیک ہے صدر شعبائ ہندوستانی زبان یعنی اس کے جو ساتھیو ہندوستانی زبان کے جو صدر تھے اس میں نام آتا ہے کن کا ڈاکٹر جان گلکریشت یا پھر ڈاکٹر جان گلکریشت دونوں نام ہوئے دونوں نامیں ساتھیو ٹھیک ہے دیان دیجئے گا تو صدر شعبائ ہندوستانی زبان روبک اور کپتان جوزف ٹیلر یوزف ٹیلر یہ ساتھیو اس کے یہاں کے کیا تھے صدر شعبائ ہندوستانی زبان تھے لیکن اس میں سے سب سے جو فیمس نام ہے وہ ساتھیو ڈاکٹر جان گلکریشت دکھا ہے اس کو گلکریشت بھی نام آتا ہے گلکریشت کا پورا نام تھا جان بارتھ وک گلکریشت جان بارتھ وک گلکریشت کیا نام تھا ان کا پورا نام جان بارتھ وک گلکریشت یہ کون تھے بھائی تو یہ ایک ڈاکٹر تھے جے آگے میں بتاؤں گا آپ کو دھیان دیجے گا ساتھیو تو یہ کیا تھے جان بارتھ وک گلکریشت اس کا پورا نام تھا فورٹ ویلیم کالج کے کیا تھے یہ صدر شعبائ ہندوستانی زبان بولیں گے ہندوستانی زبان بولیں گے ٹھیک ہے کالج کا خاتمہ یعنی جو فورٹ ویلیم کالج ہے اس کا جو اختتام ہوا جنوری 1854 اسوی کو گوورنر جنرل کے حکمے سے اس کو بند کر دیا گیا یعنی جو ایدارہ 1800 اسوی میں قائم ہوا تھا وہ ساتھیو 1854 میں کیا ہو گیا بند ہو گیا چلیے پورٹ ویلیم کالج کے پورٹ ویلیم کالج کے یہاں پر ساتھیو پورٹ ویلیم کالج کے شعبائ ہندوستانی زبان کے پہلے منشی کون تھے میر بہادر علی حسینی پہلے منشی کون ہوئے میر بہادر علی حسینی دیکھئے میر بہادر علی حسینی آگے آپ پڑھیں گے ساتھیو میر امن جس کا پورا نام تھا میر امان تو میر امن دہلوی کو ساتھیو میر بہادر علی حسینی نے ہی ڈاکٹر جان گل کرشت سے ملاقات کر آیا تھا میر شیر علی افسوس کی کتاب باغے اردو باغے اردو کس نے لکھا میر شیر علی افسوس جو گلستانے سعادی کا اردو ترجمہ ہے پورٹ ویلیم کالیج کی پہلی اردو ترجمہ ہے دیکھئے کتنے پتے کی بات بتا رہا ہوں اب آپ کو صرف یاد کرنا ہے اگر آپ سے پوچھے پورٹ ویلیم کالیج کی پہلی اردو ترجمہ کتاب کا نام بتائیے تو اس کتاب کا نام ہے باغے اردو پورٹ ویلیم کالیج کی پہلی اردو ترجمہ کی گئی کتاب اور اس کو کس نے لکھا تو میر شیر علی افسوس باغے اردو جو ہے کس کتاب سے ترجمہ کیا گیا تو گلستان سادی کا ساتھی اردو ترجمہ ہے پھر سے میں دھوڑا رہا ہوں فورٹ ویلیم کالج کی سب سے پہلی اردو ترجمہ کی گئی کتاب کا نام کیا ہے تو باغے اردو کس نے لکھا اس کو میر شیر علی افسوس نے باغے اردو کس کتاب کا ساتھی ترجمہ ہے تو گلستان سادی کا ترجمہ ہے چلیے دھیان دیجئے گا پورٹ ویلیم کولیج کی پہلی اردو ترجمہ ہے یہ سبحان رائے بھینڈاری کی فارسی کتاب خلاصت تاریخ کیا نام ہے بھائی خلاصت تاریخ کس کی کتاب ہے اوڈر تاریخ کس کی لکھوی کتاب ہے سبحان رائے بھینڈاری کی فارسی کتاب ہے خلاصت تاریخ اس کا اردو ترجمہ انہوں نے آرائیش محفل کے نام سے کیا تھا یہ کوششن تو کئی بار پوچھا بھی جا چکا ہے کہ آرائیش محفل کس کی کتاب ہے تو میر شیر علی افسوس کی کتاب ہے اور آرائیش محفل کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے تو خلاصت تاریخ خلاصت تاریخ کو کس نے لکھا تو سبحان رائے بھینڈاری نے کس نے لکھا سبحان رائے بھینڈاری نے کس نے لکھا سبحان رائے بھینڈاری نے جی حضرت شیخ سادی سیرازی رحمت اللہ علیہ کیا چل رہا ہے ٹینشن نہ لیجئے یہ سارے کلاس اپلیکیشن پہ جانے والی ہیں تو ڈیمو ہے آپ کے لیے ٹھیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں اسی لیے یہ سب کلاسز آپ کو دیئے نہیں جاتے ہیں چلیے تو ہم نے جانا میر شیر علی افسوس کے بارے میں انہوں نے ساتھیوں فورٹ ویلیم کالج کی سب سے پہلی اردو ترجمہ باغے اردو کے نام سے لکھا اور باغے اردو کس کتاب کا ترجمہ ہے تو گلستان سادی کا ترجمہ ہے اور سبحان رائے بھینڈاری کی فارسی کتاب خلاصت تاریخ اسی کا اردو ترجمہ آرائش محفل کے نام سے میر شیر علی افسوس نے کیا تھا اس کے بعد نام آتا ہے میر بہادر علی حسینی کا میر بہادر علی حسینی میر بہادر علی حسینی کا تعلق دلی سے تھا یہ دلی کے رہنے والے تھے اور وہ 1801 میں سے 1808 تک فورٹ ویلیم کالج میں رہے گلکرشت نے ان کی لیاقت کی بڑی تعریف کی تھی آپ کو پوچھے گا کہ وہ کون سے بڑے شائع یہ تھے جن کے لیاقت یا جن کی صلاحیت کا لوہا ساتھیوں کون مانتے تھے گلکرشت مانتے تھے تو ان کا نام ہے میر بہادر علی حسینی انہوں نے مسنوی سحر البیان کا خلاصہ لگا لیجے گا بی بی آئی بی بی آئی اس کو لگا لیجے گا اب یہ بی بی آئی کیسے ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مسنوی سحر البیان مسنوی سحر البیان کا خلاصہ انہوں نے ساتھیوں ایک کتاب لکھا نصرے بے نظیر کے نام سے نصرے بے نظیر کے نام سے نصرے بے نظیر کے نام سے آپ کو یہی پوچھے گا کہ نصرے بے نظیر کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو ساتھیوں میر بہادر علی حسینی میر بہادر علی حسینی کی کتاب ہے اور یہ کتاب ساتھیوں چونکہ سحر البیان جو ہے یہ مسنوی ہے تو مسنوی ہے تو نظم میں ہوگا اور اس کا ساتھیوں نصر کے صورت میں نصرے بے نظیر کے نام سے لکھا اگزام میں بہت پوچھا جاتا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ساتھیوں میر بہادر علی حسینی نے مسنری سحر البیان کا جو ساتھیوں نصر کی صورت میں کتاب لکھا خلاصہ تھا اس کا نام تھا نصرے بے نظیر تو نصرے بے نظیر کس کی لکھیوی کتاب ہے تو میر بہادر علی حسینی کی نصرے بے نظیر کس کی لکھیوی کتاب ہے میر بہادر علی حسینی کی نام سے اور سنسکرٹ کی مشہور کتاب ہے ساتھیوں ہتو پیدش ہتو پیدش ہتو پیدش کا اردو ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے انوان سے کیا تھا اب یہ اخلاق ہندی کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہی آپ کا ہوگا میر بہادر علی حسینی میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ ساتھیو سنسکرٹ کی کتاب ہے ایک ہتو پیدش اسی کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور رسالہ گلکرشت رسالہ گلکرشت کے نام سے گلکرشت کی قوائد کا اردو میں انہوں نے خلاصہ کیا یعنی آپ سے ساتھیو یہاں پر تین کتاب کا نام نکل کر آتا ہے ایک کتاب جو سب سے اہم ہے میر بہادر علی حسینی کی اس کا نام ہے نصر بے نظیر جو کہ مسنوی سحر البیاد کا خلاصہ ہے اور سنسکرٹ کی ایک کتاب ہے ہتو پیدش اس کا اردو ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کیا اور گلکرشت کی جو ساتھیو قوائد اردو میں کتاب تھی اس کا رسالہ گلکرشت کے نام سے انہوں نے لکھا اب آپ کو کوئی پوچھے گا کہ رسالہ گلکرشت کس نے لکھا تو چوکے دیکھئے ہیتوپ ہیتوپ دیش ہیتوپ دیش آچھا ہے آدیتیہ راج ہیتوپ دیش ہاں ٹھیک ہے ہیتوپ دیش ٹھیک ہے یہ پرنان ساتھن دیان دیجئے گا ساتھیو اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ رسالہ گلکرشت تو آپ سوچے گا اچھا گلکرشت فورٹ ویلیم کالیج سے ہے انہی کا لکھا ہوا ہے گلت ہو جائے گا میر بہادر علی حسینی کی لکھی ہوئی ہے اور گلکرشت کی جو قوائد کا کتاب تھا اسی کا انہوں نے خلاصہ لکھا چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ فورٹ ویلیم کالیج کے موسنفین چونکہ فورٹ ویلیم کالیج ایک ادارہ ہے اس سے بہت سارے موسنفین جھڑے ہوئے تھے تو جان گلکرشت کا اصل نام تھا جان بارتھ وک گلکرشت تھا وہ جنوبی افریقہ کے شہر ایڈمبرہ ایڈمبرہ میں پیدا ہوئے تھے یعنی یہ جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے وہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی ابتدائی تعلیم وہی ہوئی تھی کہاں پر جنوبی افریقہ میں بعد میں ایڈمبرہ یونیورسٹی سے انہوں نے ٹیب کی تعلیم حاصل کی یعنی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی روزگار کی تلاش میں پہلے وہ ویشٹنڈیز گئے تھے کون ڈاکٹر جان گلکرشت ہے جہاں انہوں نے نیل کی کاشتکاری سیکھی اب آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر جان گلکرشت کہاں کے رہنے والے تھے تو ساتھیوں ان کی پیدایز جو ہے وہ کہاں ہوئی تھی جنوبی افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں اور یہ کیا تھے تو ساتھیوں ایک ڈاکٹر تھے جے اور اس کے بعد وہ روزگار کے لیے سب سے پہلے کہاں گئے تھے ویشٹنڈیز گئے تھے جہاں انہوں نے نیل کی کاشتکاری سیکھی اور چند سال وہاں رہ کر سترہ سو بیراثی میں وہ ممبئی آگئے کہاں آگئے ممبئی آگئے اب آپ کو پوچھے گا کہ ڈاکٹر جان گلکرشت ہندوستان کب آئے تو ساتھیوں دھیان دیجئے گا ہندوستان وہ آئے تھے کب سترہ سو بیراثی میں ہندوستان میں سب سے پہلے وہ کہاں آئے چونکہ آپ کے دماغ میں گھوسا ہوگا فورٹ ویلیم کاللیج فورٹ ویلیم کاللیج فورٹ ویلیم کاللیج آپ انسر مار دیجئے فورٹ ویلیم کاللیج وہ ہو جائے گا گلت ہندوستان میں سب سے پہلے وہ ممبئی آئے تھے کہاں آئے تھے بھائی ممبئی آئے تھے کب آئے تھے سترہ سو بیراسی اسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت فوجی تبی اہدے پر ان کا پہلا تقرر سورت میں ہوا تھا ممبئی پرسیڈنسی جو ہے نا وہ ساتھیوں پہلے سورت یعنی گجرات کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا تو اسی لیے دھیان دیجئے گا ساتھیوں یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ جو کون ڈاکٹر جان گلکریشت تھے وہ ایک تب یعنی ڈاکٹر تھے وہ آئے تھے فوجی تب یعنی فوج کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسی پر سب سے پہلے کب آئے تھے سترہ سو بیراسی میں ہندوستان کہاں آئے تھے پہلے ممبئی میں اور اس کے بعد ان کی جو سب سے پہلے ساتھی تقرر ہی ہوئی تھی یعنی سب سے پہلی جو بہالی ہوئی تھی وہ سورت یعنی گجرات میں ہوئی تھی ٹھیک ہے چلیے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازم ہو کر یہ ہندوستان آئے تھے تو کب آئے تھے سترہ سو بیراسی میں آئے تھے کہاں آئے تھے ممبئی میں ان کی ملازمت کہاں لگی تھی پہلے سورت میں بھائی اسی حساب سے دیکھ لینا کل پریکٹس سیٹ میں دھوان دھوان اڑانا ہے گلکرشت نے ہندوستانی انگریزی لوگت یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے گلکرشت کی ہے ہندوستانی انگریزی لوگت کس کی لکھی ہوئی ہے گلکرشت کی ہے ہندوستانی انگریزی لوگت ہندوستانی علم اللسان کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے گلکرشت کی ہے اردو صرف و نحو اور مشرقی زباندانی یہ کتاب ہے ساتھی ہو ہندوستانی انگریزی لوگت ہندوستانی علم اللسان اردو صرف و نحو اور مشرقی زباندانی جیسے موضوعات پر تقریباً ڈیڑھ درجن کتابیں لکھی کس نے گلکریشٹ نے چلیے گلکریشٹ ہے اٹھارہ سو اسوی میں فورٹ ویلیم کالج سے وابستہ ہوئے اور اٹھارہ سو پانچ میں وہ انگلینٹ چلے گئے ان کا انتقال پیریس میں ہوا تھا اب یہاں پر ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں جان نہیں رہا ہوں اس لیے کہ میں اور بھی بہت سارے اس میں چھوڑ دے رہا ہوں دیان دیجئے گا جے تو ساتھیوں گلکریشٹ جو ہے فورٹ ویلیم کالج سے کب جھوڑے اٹھارہ سو اسوی میں چونکہ یہ ہندوستان آ چکے تھے سترہ سو بیراسی میں تو کہاں پر ان کی ملازمت تھی سورت میں ملازمت تھی تو یہ جھوڑے تھے کب فورٹ ویلیم کالج سے اٹھارہ سو میں اور یہاں سے ساتھیوں کب چھوڑ دیا اٹھارہ سو پانچ میں اور وہ انگلینٹ چلے گئے اور ان کا انتقال کہاں ہوا پیریس میں ہوا کہاں پر ہوا پیریس میں ڈاکٹر جان گلکریشٹ نے لوگتوں قواعد پر تین گلنوں میں اپنی تصنیف پیش کر کے اپنے دور میں لوگت اور قواعد کے میدان میں سب سے اہم کام انجام دیا تھا انہوں نے یہ اوپر آ چکا ہے فورٹ ویلیم کالج کی سب سے مشہور کتاب باغو بہار ہے جس کو میر امن دہلوی نے تحریر فرمائی میں نے آپ کو ایک چیز بتایا تھا فورٹ ویلیم کالج کی سب سے پہلی اردو ترجمہ کتاب کا نام بتائیے ایسے ہی نکری لے لیجیے گا بی پی ایسی میں لالی پاپ والا کوشن دیکھ کے فورٹ ویلیم کالج کی سب سے اردو پہلی اردو ترجمہ کی ہوئی کتاب تو اس کا نام کیا تھا باغو بہ جے باغے اردو کیا نام تھا باغے اردو لیکن اگر آپ سے یہ پوچھے کہ فورٹ ویلیم کالج کی سب سے مشہور کتاب یعنی سب سے فیمس کتاب تو اس کا نام ہے باغو بہار کیا نام ہے باغو بہار جس کو کس نے لکھا میر امن دہلوی نے تحریر فرمائی تھی اس کو تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے ہم نحال چند لاہوری نے گل کرشت کی فرمائش پر تاجل ملوک اور بکاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے اردو نصر میں ڈھال کر مذہبے عشق کے نام سے لکھا تھا میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں سمجھ لیجیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اردو میں ساتھیوں ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جس کتاب کا نام مسنوی ہے جو ساتھیوں نام ہے گلزار نسیم کیا نام ہے گلزار نسیم گلزار نسیم کو ساتھیوں یہ مسنوی ہے اس کو سب سے پہلے تطرہ سو بائیس میں کب سترہ سو بائیس میں عزت اللہ بنگالی نے ساتھیوں لکھا تھا ہنہ عزت اللہ بنگالی نے یہ قصے بکاولی کے نام سے لکھا تھا اس کے بعد پھر اٹھارہ سو تین میں اسی کو ساتھیوں کس نے لکھا تو نحال چند لاہوری نے اسی کو نحال چند لاہوری نے کس کی فرمائش پر گلکریشت کی فرمائش پر تاجل ملوک اور بکاولی اسی کے اندر آتا ہے تو تاجل ملوک اور بکاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو اردو میں نصر میں ڈھال کر مذہبِ عشق کے نام سے لکھا اور بعد میں پھر ساتھیوں آگے آپ کو آئے گا کہ اٹھارہ سو انچالیس میں اس کو کیا تو ساتھیوں گلزار نسیم کے نام سے دیاشنکر نسیم نے لکھا تھا ٹھیک ہے چلیے اب دیکھتے ہیں ایک لیشٹ ہے یہ چھوٹا سا لیشٹ ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں میر امن دہلوی انہوں نے کون کون سی کتاب لکھی وہاں پر باغو بہار کب لکھا تھا ساتھیوں اٹھارہ سو دو میں اور یہ کتاب ہے گنجے خوبی اٹھارہ سو دو میں دیکھیں دھیان دیجئے گا اگر باغو بہار کے بارے میں ہم بتائیں آپ کو تو باغو بہار کتاب جو ہے یہ ساتھیوں قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے اور گنجے خوبی جو ہے یہ ساتھیوں جو کتاب ہے یہ کتاب اخلاق محسنی کی اخلاق محسنی ساتھیوں ایک کتاب کا نام ہے وہی کتاب کا اردو ترجمہ گنجے خوبی کے نام سے انہوں نے لکھا اور یہ کتاب جو ہے ملہ واز حسین کاشفی نے لکھا ہے راستوال قصہ چہار درویش تو اس کے بارے میں ساتھیوں تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چہار درویش کو امیر خسرو نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور ماننا ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال جو بھی ماننا ہے باغو بہار قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے اور گنجے خوبی اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے یہ دونوں کتاب میر امن دہلوی نے لکھے تھی چلیے اس کے بارے ساتھیوں آگے آتا ہے میر شیر علی افسوس جو جگے گا من جدہ و جدہ جس نے کوشش کیا وہی پایا غریبی امیری کچھ نہیں ہے میں بلکل شروع سے پڑھا رہا ہوں اس کو میں جتنا نیم بتا رہا ہوں اس طرح فولو کیجئے گا سب یاد ہو جائے گا میرے بھائی ٹھیک ہے نا میر شیر علی افسوس میر شیر علی افسوس نے باغے اردو کتاب لکھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ باغے اردو جو ہے یہ سب سے پہلی اردو ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے کہاں کی فورٹ ویلیم کالیج کی دیوان اردو باغے اردو ساتھیوں کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے گلستان سادی کا گلستان سادی کا سید حیدر بخش حیدری انہوں نے ساتھیوں لکھا ہے قصہ مہر و ماہ قصہ لائلہ مجنون توتہ کہانی توتہ کہانی آرائش محفل یہ بہت پوچھا جاتا ہے آرائش محفل کس کا لکھا ہوا ہے سید حیدر بخش حیدری اس کے بعد ساتھیوں آتا ہے مرزا علی لطف مرزا علی لطف جو ہے تذکرہ گلشنے ہند اور کلیات ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا تذکرہ میں اگر آپ کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اردو شورہ اے کرام کا سب سے پہلا تذکرہ کا نام بتائیے اردو شورہ اے کرام کا سب سے پہلا تذکرہ اردو شورہ اے کرام کا سب سے پہلا تذکرہ جو نام آتا ہے ساتھیوں تو اس میں نام آتا ہے کس کا نکاتو شورہ کا کس کا نام آتا ہے نکاتو شورا کا اب یہ نکاتو شورا جو کتاب ہے اس کو ساتھیو کس نے لکھا ہے تو میر تقی میر نے لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب ساتھیو فارسی زبان میں ہے ہے تو اردو شورا اکرام کا 103 اردو شورا اکرام کے حالات اس میں قلم بد کیے گئے ہیں اس کتاب کو 1752 میں لکھا گیا ہے لیکن یہ کتاب فارسی میں ہے اور اردو شورا اکرام کا سب سے پہلا اردو میں لکھا ہوا ساتھیو جو تذکرہ ہے اس کا نام ہے تذکرہ گلشنے ہند یعنی تذکرہ گلشنے ہند جو ہے یہ اردو میں لکھا ہوا ہے کس میں لکھا گیا ہے اردو میں لکھا گیا اسی لئے میں یہاں پر یاد کرا رہا ہوں آپ کو تو مرزا علی لطف تذکرہ گلشنے ہند کلیات انہوں نے کتاب لکھی اس کے بعد آپ کا ہے نحال چندلاہوری تو نحال چندلاہوری کا اوپر آیا ہے مذہبِ عشق ہے اس کے بعد آپ کا ہے مولوی اکرام مولوی اکرام اس کا ہے ساتھیو اخوان سفا یہ مولوی اکرام کا ہے ساتھیو یہ تھے فورٹ ویلیم کالج سے مطالق اہم اہم پوائنٹس ہے اگر فورٹ ویلیم کالج پڑھا جائے تو اسی کو دو دن میں سمافت ہوگا لیکن جو اہم اہم نکات تھے جو اہم اہم پوائنٹس پوچھے جاتے ہیں اس کو میں نے ہائی لائٹڈ کر دیا ہے آگے آپ کو ساتھیو آگے آپ کو دیکھنا ہے اب ہم لوگ چلیں گے دہلی کالج دیکھئے دہلی کالج کا ساتھیو اگر کچھ چیزیں جو ہے کچھ نسبت ہوتا ہے کچھ چیزیں کسی چیز سے اگر آپ جوڑیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ میں باتیں آ جائیں گے جیسے دیکھئے دھیان دیجئے گا دہلی کالج اب فورٹ ویلیم کالج کا مقصد آپ نے یہ جانا تھا کہ فورٹ ویلیم کالج کو قائم کرنے کا مقصد ویلزی نے جو کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ جو انگریز حکمران تھے جو لوگ یہاں پر حکومت کر رہے تھے ان کو ہندوستانی زبان سکھانا اور اسی فورٹ ویلیم کالج کا جشت ساتھیو الٹا مقصد تھا دلی کالج کا دلی کالج بولیے یا قدیم دہلی کالج بولیے اس کا مقصد تھا ہندوستانیوں کو انگریزی زبان سکھانا کیا مقصد تھا ہندوستانیوں کو انگریزی زبان سکھانا کس کا دل اللی کولج کا بان سمجھ میں آگیا پورٹ ویڈیام کولیج کو کب قائم کیا گیا تھا 1800 میں یعنی یہ 99 صدی کا ادارہ تھا ڈل کولیج کو ساتھ 1825 ماں قائم کیا گیا تھا دونوں کو انگریز نے ہی قائم کیا تھا یہ بھی آپ کا 19 سدھی کا ادارہ تھا کیس سدھی کا ادارہ تھا 19 سدھی کا ادارہ تھا یعنی دونوں ادارہ کیا ہے Children of a día ahora él dosאר کے باراقصہ یعنی اُلٹا ہے opposite ہے یا متوازی ایک لفظ آیا تھا اس بار متوازی آیا تھا بی پی ایسی نے پوچھا تھا متوازی کا مطلب وہی ہوتا ہے براخص الٹا ہوتا ہے چلیے قیام کس کا فورٹ ویلیم کالیج کا اٹھارہ سو پچیس اسوی میں اجمیری دروازہ کے باہر یہ کہاں ڈلی میں ہیں انیسویں صدی میں فورٹ ویلیم کالیج کے بعد انگریزوں کا قائم کردہ دوسرا بڑا تعلیمی وہ تصنیفی ادارہ ڈلی کالیج ہے آپ کو پوچھے گا کہ فورٹ ویلیم کالیج کے بعد انگریزوں نے سب سے بڑا ادارہ کون سا قائم کیا تو دلی کالیج یہ دونوں ادارہ انیسویں صدی کا ہے اب اس کا ساتھیو دلی کالیج کے قیام کا مقصد کیا تھا تو دلی کالیج کے قیام کا مقصد تھا ہندوستانیوں کو انگریزی اور مغربی علوم سے واقف کرانا یعنی جو ہندوستانی سٹوڈنٹ ہے اس کو انگریزی سکھانا اس کا مقصد تھا ٹھیک ہے نا 1825 میں غازی الدین حیدر کے مدرسے میں دلی کالیج کا قیام عمل میں آیا کس کے ساتھ مدرسے میں غازی الدین حیدر کے مدرسے میں میشٹر ٹیلر اس کے سکریٹری اور پریسپل مقرر ہوئے دیکھیں ایسے تو اس کے بہت سارے پریسپل ہوئے تھے لیکن سب سے پہلے جو پریسپل تھے فورٹ ویلیم اے دلی کالیج کے اس کا نام کیا تھا میشٹر ٹیلر کیا نام تھا بھائی میشٹر ٹیلر کیا نام تھا مشٹر ٹیلر سب سے پہلے سیکریٹری اور پریسپل مقرر ہوئے کس کالج کے دلی کالج کے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گل کرشت سب سے پہلے ساتھیوں کیا ستدر شعبہ ہندوستانی زبان ہوئے تھے کس کے پورٹ ویلیم کالج کے چلیے دلی کالج میں عربی فارسی اور اردو کی تعلیم و تدریس کا معقول انتظام کیا گیا تھا کئی لائق اور باس صلاحیت اسا تضار رکھے گئے تھے ٹھیک ہے نا تین سال کے بعد انگریزی کا شعبہ قائم ہوا یعنی یہ ادارہ قائم تو ہوا 1825 میں لیکن 1825 میں ہی اس میں انگریزی کا شعبہ قائم نہیں ہوا تھا تین سال کے بعد جوڑیے گا تو کتنا ہو جائے گا 1828 یعنی 1828 میں اس میں انگریزی کا شعبہ لیکن یہ کم پوچھا جاتا ہے 28 آپ کو پوچھے گا دلی کالج کے قیام کے کتنے دنوں کے بعد یا کتنے برس کے بعد اس میں انگریزی شعبہ قائم ہوا تو تین سال کے بعد ڈلی کالج کے قیام کے تین سال کے بعد اس میں کیا ہوا تھا انگریزی شعبہ قائم کیا گیا تھا 1830 میں جب اعتماد الدولہ نے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کی رقم وقف کی تو اس کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا ساتھیو یعنی جو کالج قائم کیا گیا تھا اس میں ایک لاکھ ستر ہزار روپے کس نے دیا اعتماد الدولہ نے دیا تو اعتماد الدولہ کے ایک لاکھ ستر ہزار روپے وقف کرنے کے بینا پر ڈلی کالج کافی آگے بڑا کب 1830 میں یہ روپیا کب دیا گیا تھا 1830 میں ठीक ہے उसके बाद आगे देखिए 1843 में यह लगा लिजेगा बीवी आई में लगा लिजेगा 1843 में देहली वर्ना क्यूलर सोसाइटी अब यह क्या है भाई देहली वर्ना क्यूलर सोसाइटी यह क्या है देखिए जैसे आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई आप पढ़ेंगे दारूलमसनिफीन पढ़िएगा हाना سائنٹیفک سو سائٹی پڑھئے گا ان سب کا مقصد کیا تھا دارول مصنفین کا مقصد تھا کہ جو انگریزی زبان میں کتابیں ہیں اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اسی طرح ساتھیوں تصنیف و تالیس سے مطالق یعنی ٹرانسلیٹ سے مطالق ایک ادارہ قائم کیا گیا کس کے اندر ساتھیوں ڈلی کالج میں وہ اٹھارہ سو تہتالیس میں اور اس ادارے کا نام تھا دہلی ورنیکیولر سو سائٹی دہلی ورنیکیولر سو سائٹی کب قائم کیا گیا اٹھارہ سو تہتالیس میں قائم ہوئی اس سو سائٹی نے سائنس ریاضی جوغرافیا سیاسیات اور معاشیات سے مطالق انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمہ کیے یعنی اس ورنیکیولر سو سائٹی کا مقصد کیا تھا ساتھیوں جو کتاب انگریزی میں ہے جو کتاب انگریزی میں ہے اس کو اردو میں ترجمہ کرنا جیسے میں آگے پڑھاؤں گا آپ کو دار المسننفین تو دار المسننفین کا بھی مقصد تھا انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا scientific society کا بھی وہی مقصد تھا تو دہلی ورنکیولر کہاں قائم کیا گیا دلی کالیج میں کب قائم ہوا بھائی تو 1843 میں کب قائم ہوا 1843 میں دہلی ورنکیولر سوسائیٹی کہاں قائم ہوا دلی میں دلی کالیج میں کب قائم ہوا 1843 میں اس کا مقصد کیا تھا کہ جو science اور ریاضی یعنی mathematics جوغرافیا یعنی بھوگول فیاسیات ہنماشیات economics کے متعلق جو انگریزی کتاب ہے اس کا ساتھیوں انگریزی کا اردو میں ترجمہ کرنا اس کا مقصد تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے ہے کالیج کے اساتذہ نے اپنے علمی وہ عدبی سرگرمیوں کو کالیج کالیج تک کالیج تک محدود نہ رکھا بلکہ اخبارات اور رسائل کے ذریعے ملک کے بھر میں فیل آئے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کالیج میں بہت چنندہ چنندہ تیچر رکھے گئے تھے تو جو تیچر تھے اس میں ساتھیوں انہوں نے اپنے علم کو کالیج تک ہی نہیں بلکہ وہاں سے انہوں نے اخبار اور رسائل بھی نکالے اب کیا ہے کالیج کے لائق اس اصطاد میں ماشٹر رام چندر لگا لیجے گا بھی بی آئی ایکزام نے پوچھا گیا ہے ماشٹر رام چندر کا تعلق کہاں سے ہے راشتر رام چندر کا تعلق کہاں سے ہے تو ماشٹر رام چندر کا تعلق ساتھیوں دہلی کالیج سے ہے کالیج کے لائق اسطاد ماشٹر رام چندر کی ادارت میں نکلنے والے اخبار فوائد الناظرین اور رسالہ محبے ہند محبے ہند کو محبے وطن بھی کہیں کہیں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اصل آپ کا ہے محبے ہند یہ دو ساتھیوں کیا نکلتا تھا وہاں سے رسائل نکلتے تھے اس کے مدیر کون تھے ماشٹر رام چندر پھر سے میں اس کو دورا رہا ہوں ساتھیوں چونکہ یہ آپ کے لئے کافی اہم ہے اسطاد میں ماشٹر رام چندر کا نام اہم ہوتا ہے کالیج کے لائق اسطاد ماشٹر رام چندر کی ادارات میں نکلنے والے اخبار فوائد الناظرین کیا نام ہے فوائد الناظرین اور رسالہ محبے ہند یہ دونوں کہاں سے نکلتا تھا دلی کالیج سے جیسے آپ پڑھئے گا نا تہذیب الاخلاق کہاں سے نکلتا تھا علیگر سے اسی طرح آپ پڑھئے گا نا ساتھیوں ایک آتا ہے رسالہ معارف کہاں سے نکلتا دار المسنفین سے تو اسی طرح آپ پڑھئے گا سائنٹیفک سوسائٹی سوسائٹی کہاں سے نکلتا تھا تو سائنٹیفک سوسائٹی سے تو کالیج کے ساتھیوں ماشٹر رام چندر کی ادارات میں یعنی وہ مدیر تھے فوائد الناظرین اور محبے ہند نام سے یہاں سے رسالے نکلتے تھے ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں دلی کالیج کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہاں ذریعہ تعلیم اردو تھا یعنی یہاں پر جو پڑھائی ہوتی تھی وہ اردو میں پڑھائی ہوتی تھی اور سائنس ریاضی ریاضی کا مطلب ہوتا ہے جیغرافیا یعنی بھوگول اور تاریخ یعنی ہشتری قانون اور ساتھیو تیب منطق فلسفہ وغیرہ کی تعلیم اردو میں دی جاتی تھی یعنی یہاں پر جو تعلیم دی جاتی تھی وہ اردو میں دی جاتی تھی دلی کالیج نے کئی روشن خیال علمی و عدبی شخصیتوں کو پیدا کیا ان میں ماسٹر رام چندر جو وہاں کے اساتذہ میں آتے ہیں مولانا امام بخش صحبائی مولوی مملوک علی نانوتوی آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ زیل میں کون سے لوگوں کا تعلق جو ہے دلی کالیج سے ہے تو ساتھیو یاد رکھے گا ماسٹر رام چندر مولانا امام بخش صحبائی مولوی مملوک علی نانوتوی پیارے لال آشوب ڈپٹی نظیر احمد مولوی زکاولہ محمد حسین آزاد مولوی زیاؤدین سید ناصر علی اور مدن گوپال کے نام قابلے ذکر ہے اس میں ساتھیو میں نے مکس کر دیا ہے استاد بھی ہے شاگرد بھی ہے اسی کو میں نے ساتھیو الگ الگ کر کے نیچے میں میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر آپ اس کو دیکھ لیجئے یہاں پر پہلے اسی کو دیکھ لیجئے آپ کالیج کے جو اساتذہ تھے دلی کالیج کے استاد کی جمعہ اساتذہ ماسٹر رام چندر ماسٹر پیارے لال مولوی مملوک علی امام بخش صحبائی مولوی سبحان اور ڈاکٹر زیاؤدین یہ کیا تھے کالیج کے اساتذہ تھے اور اس کالیج کے ساتھیو سب سے پہلے جو شاگرد نکلے اس میں نام آتا ہے مولوی نظیر امد یعنی ڈپٹی نظیر امد محمد حسین آزاد مولوی زکاولہ موتی لال حکیم چند نند کشور مولوی کریم الدین عام طور پر ساتھیو اگزام نے یہ پوچھا جاتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے دلی کالیج کے دوست کون تھے اب چونکہ اتنا سارا نام تو آپ کو یاد نہیں رہے گا میں نے کئی اگزام میں دیکھا ہے کہ محمد حسین آزاد کے دلی کالیج کے دوست کا نام کیا تھا مولوی زکاولہ کیا نام تھا مولوی زکاولہ محمد حسین آزاد کے دوست کا نام کیا تھا ساتھیو جو پڑھائی کے زمانے میں ان کے یہ تھے ڈپٹی نظیر احمد یہ پوچھا ہوا کوششن ہے اس لئے اس کو یاد رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھئے آگے ہے ساتھیوں کہ ڈلی کالیج کب قائم کیا گیا 1825 میں وہاں پر ساتھیوں ورنیکیولر سوسائیٹی کب قائم کیا گیا 1843 میں یہ اس وی یاد رکھے گا 1857 میں کالیج کا پہلا دور ختم ہو گیا ٹھیک اسی بنا پر اسے قدیم ڈلی کالیج کہا جاتا یعنی جو کالیج کا پہلا دور تھا وہ ختم ہوا تو اسی لئے ساتھیوں قدیم ڈلی کالیج اس کو کہا جاتا یعنی پرانا ڈلی کالیج اب کچھ نیا قائم کرتے تو نہیں بولتے یہ میرا نیا گھر ہے تو پرانا گھر جو آپ کا ہوا اس سے پہلے 19 سدی کے آخیر میں اس کالیج کو انگلو عربی کالیج کے نام سے دوسری زندگی ملی یعنی اس کے بعد 19 سدی میں اس کالیج کا نام ہو گیا کیا اینگلو عربی کالیج انگلو عربی کالیج 19 سدی کے اخیر میں 19 سدی کے اخیر میں اب آپ کو پوچھے گا کہ دلی کالیج کا پرانا نام کیا ہے قدیم دلی کالیج اور یہی کالیج ساتھیوں بعد میں جا کر انگلو عربی کالیج نام اس کا پڑ گیا آزادی کے بعد 1948 میں اسے پھر دہلی کالیج نام دیا گیا پھر اس کا نام دہلی کالیج ہوا موجودہ دور میں اس کا نام زاکیر حسین ڈہلی کالیج ہے وہ ابھی جو یہ کالیج ہے ضاکیر حسین ڈھلی کالیج اس کا نام ہے ضاکیر حسین ڈہلی کالیج اس کاனہ م ہے کس کا ساتھیوں ڈلی کالیج کا اور ڈہلی کالیج کو اپریل 1877 میں توڑ کر لاہور کالیج میں ضم کر دیا گیا تھا اس طورu ڈہارہ 1877 میں ڈہلی کالیج کا خاتمہ ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کا نام کیا ہے زاکیر حسین ڈلی کولیج ہے ٹھیک ہے تو دوستو بزرگو اور بھائیو میں نے جو آپ کو جو چیزیں پڑھائی ہیں ایک بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو تھوڑا سا جیادہ نہیں آپ تھوڑا سا ریویزن کر لیجئے تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو اور اس سے مطالق جو سوالات بنیں گے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اب دیکھئے گا ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ساتھیوں سب سے پہلے کیا پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو پڑھایا سب سے پہلے جو پڑھایا وہ پڑھایا فورٹ ویلیم کولیج فورٹ ویلیم کولیج ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھیوں میں نے آپ کو پڑھایا دہلی کولیج ٹھیک ہے 1825 میں قائم کیا گیا 1877 میں اس کو بند کر دیا گیا 1843 میں یہاں پر کیا ہوا تھا ورنکیولر سوسائیٹی قائم کیا گیا تھا فورٹ ویلیم کولیج ساتھیوں 1880 میں قائم کیا گیا 1854 میں اس کو بند کیا گیا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ساتھیوں دبستان میں پڑھایا دبستان دہلی دبستان دہلی اور پھر میں نے آپ کو پڑھایا دبستان لکھنو دبستان لکھنو یہ دونوں دبستان سے جو اہم اہم سوالات بنتے تھے ان کو میں نے پڑھا دیا آپ کو اس سارے کا اوبجیکٹیو لگ بھک 60-70 کوشن بنے گا ہے بنا ہوا اس کو میں کل کر آوں گا اور میں آپ کو بتا دوں آج مورننگ میں ساتھیوں میں نے آپ کو 10 کوشن کرائے تھے بی پی ایسی کے پیٹرن پر اردو قوائد کا اس کا اصل جو ہے کل اس کا اوبجیکٹیو لگے گا اس لئے کل مورننگ والا کلاس آپ کو یوٹیوب پر ہی مل جائے گا وہ کلاس کو بھی آپ کر لیجے گا 8 وزے والی کلاس دیکھیں بی پی ایسی کا ساتھیوں اپنا انداز ہوتا ہے کوشن پوچھنے کا اس لئے بی پی ایسی نے ایک بار اگزام لے لیا ہے تو اب ہم لوگوں کو ایک مل گیا پیٹرن اس پیٹرن پر اگر ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہمارا اگزام نکل جائے گا لیکن ایک چیز ہے کہ ساتھیوں محنت شرط ہے محنت جب تک نہیں کیجئے گا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگزام نکالنا تو دور کی بات ہے آپ پاس بھی نہیں ہو پائیے گا کٹف میں تو آنا بہت دور کی بات ہے تو آج کا یہ کلاس کیسا لگا ایک بار آپ کمنٹ کر کے بتائیے اور دوسری بات میں پھر کہوں گا کہ جو بھی لوگ 9, 10th یا 11, 12th کی تیاری یعنی Paper 1 یا Paper 2 کی تیاری کر رہے ہیں وہ کلاس لے لیجئے چونکہ ساتھیوں ابھی سے starting سے آپ کا ایک بھی کلاس miss نہیں ہوگا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ daily by daily اب ہر دن تو الگ الگ کلاسز آئیں گے تو اس سے آپ کو ساتھیوں کوئی کلاس چھوٹے گا نہیں یہ سب کلاس بہت important ہے یہ میں demo کے طور پر دے رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو اس کا practice set میں ساتھیوں کوشش کروں گا daily لگوانے کے لیے تو practice set بھی بہت ضروری ہے application پہ آپ کو practice set بھی لگ جائے گا وہاں پر آپ کل practice set دے دیجئے گا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کلاس کیسا رہا ایک بار بتائیے اور ساتھیوں ایک شیر میں بار بار کہتا ہوں منزل کی جست جو ہے تو کر جہدے مسلسل منزل کی جست جو ہے تو کر جہدے مسلسل یوں مفت میں چاند ستارے نہیں ملتے میرے دوست اگر آپ کو محنت کرنا ہے تو آپ کی پروان کو ساتھیوں آپ کے اڑان کو ہم بھرنے والے ہیں اڑان اور آپ کے ساتھیوں جو آپ سپنے دیکھتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ daily کا سبق کو daily یاد کر لیجئے گا جو لوگ کام دھام کر رہے ہیں یا جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں آپ تو چونکے ذریعہ معاش بھی بہت ضروری ہے یا جو housewife ہے جس کے بچے ہیں بہت پریشان رہتی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو کم سے کم کل تک آپ دو سے تین بار سن لیجئے کل کا جو آپ لگائیے گا practice جو میں لگاؤں گا میں یہاں پر وہ آپ کا بہت آسانی سے ہو جائے گا لیکن آپ یہ چاہیے گا کہ ہم class بھی نہ دیکھیں class بھی نہ سنیں اور صرف ہم pdf سے کام چلا لیں تو pdf سے صرف کام نہیں چلے گا آپ کو time دینا ہوگا تیاری کرنی ہوگی بنا بنایا ہوا pdf ہم آپ کو دے دیں گے application پہ pdf آپ download کر لیجئے گا ابھی ساتھیوں رات میں یہ آپ کو pdf مل جائے گا جو لوگ تاتھیوں کس کا paper 2 کی تیاری کر رہے ہیں paper 1 یا paper 2 دونوں کی تو وہ جو ہے نا ہمارا یہ والا class لے لیجئے گا paper 1 and paper 2 والا اور جو لوگ جو ہے paper 1 کی صرف تیاری کر رہے ہیں یعنی 9 10th والے tgt والا class لیجئے گا یہ والا لے لیجئے گا باقی میں کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں message کرتے ہیں کہ سر میرا pdf download نہیں ہوتا ہے pdf print کا option نہیں آرہا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ pdf print کا option آئے گا جب آپ download کر لیں گے content میں جا کر یہاں پر آپ کو ساتھی ہو یہ 3 dot دکھے گا اس 3 dot کو جیسے ہی click کریں گے آپ کو دکھے گا offline download offline download میں جائیے گا اور وہاں پہ click کریے گا تو آپ کو share کا option آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی class کا timing وغیرہ change نہیں ہوگا جو timing ہے ساتھی ہو اپنے طور پر بہت اچھے timing ہے آپ کو اس time میں آپ کو adjust کرنا ہوگا جے باقی ہم اس کو آگے آپ لوگ لکھنے میں اردو کا استعمال کیجئے میں تو آج نہیں بولاؤں کہ ویڈیو کو آپ like کر دیجئے لیکن آپ کی مرضی اگر آپ کو اچھا لگا ہو لگتا ہو کہ آپ کے سر آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں تو like تو ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے class کا timing change نہیں ہو سکتا 8 وزے ہی class رہے گا یہ class 8 وزے ہی ہے morning میں اس کا timing ابھی change نہیں ہوگا فیلحال اور رات والا بھی 8 وزے ہی ہوگا ہنا اور ایک دو پھر 2-30 وزے class ہے اس کا ابھی فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ time آپ کو اپنے حساب سے اس کو adjust کرنا ہوگا آپ کو اپنے حساب سے اس کو set کرنا ہوگا کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے بھائی جو notes بناتا ہے وہ بھی جگتا ہے وہ محنت کرتا ہے اس کو بھی نین دے چاہیے آپ کے حساب سے 6 وزے تھوڑی کر دیا جائے گا 7 وزے تھوڑی کر دیا جائے گا ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے نہیں کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے چلیے بہت بہت شکریہ thank you لگے گا آپ کو فیس تو زیادہ لگے گا اس لئے کہ پڑھنے میں پیسہ دینے میں بہت لوگ نہیں چاہتے سب لوگ چاہتے ہیں کہ اردو کے نام پر پھری میں جیسے مارکٹ میں دیکھے گا انگلیس کا teacher ہوگا تو اس کا باپ سینہ تان کے بولے گا ارے میرے بیٹا کو انگلیس کا teacher پڑھانے آتا ہے پانچ ہزار روپیہ لیتا ہے ایک گھنٹر ٹائم دیتا ہے سینہ تان کے وہی math, science, physics کہ آئے گا آٹھ ہزار روپیہ لے گا سینہ تان کے بولے گا ہم تو بیس ہزار روپیہ مہنہ دیتے ہیں اسکول والے کو آٹھ ہزار روپیہ لگتا ہے مہنہ میرے بچے میرا پیسہ کہاں بچتا ہے سارا پیسہ تو بچے میں لگ جاتا ہے اب ہم کہاں جائیں گے بچے کے لیے سارے چیز قربان وہ بچانہ پورا پڑھایا اس کے اوپر لاکھوں لاکھ روپیہ خرچہ کیا ہنا اور یہی اردو کا ٹیچر کوئی کھوچتا ہے تو مولوی صاحب پانسو روپیہ لے لیجیے ہجار روپیہ لے لیجیے آپ کو لگے گا فیس بہت زیادہ ہے لگے گا آپ لوگوں کو لگے گا فیس بہت زیادہ ہے میں معذرت کھاؤں چونکہ ساتھیوں مجھے تاری چیزیں آپ کو دینی ہے ٹکنولوجی ہے ہر چیز ہے میں اس کے بارے بھی کتنا بار explain کروں گا آپ کو لگے گا کہ زیادہ ہے فیس جو پہلی بار کلاس لے رہے ہوں گے ان کو لگتا ہوگا لیکن جب آپ محنت دیکھیں گے تو محنت کے سامنے یہ فیس کچھ نہیں ہے وہ تو آپ کا online کلاس ہے ہو بھی جا رہا ہے ورنہ بہت مشکل ہوتا جن کو لگتا ہے وہ وہی ہیں پانسو روپیہ ہمیں ان کو چاہیے ہوم ٹیشن پانسو روپے مہنہ ڈیلی جا کے دروازہ کٹ کٹ آئیے ہنہ آج نہیں پڑھیں گے آج ہم گھر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے آج مارکٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ پھر میں ایک شیئر کہوں گا آپ سے کہ نکر تقدیر کا شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ